دعوت سامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاج محمد آساد اتاری مدنی کا گزشتہ دنوں دینی کاموں کی ترویز کے سلسلے میں ترکیہ سفر ہوا جہاں انہوں نے نگران سنٹرل ایشیا آفریکن عرب ریجنز اور دیگر زمیداران کے ہمراہ استمبول میں حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کے مزار شریف پر حاضری دی اور اسالے ثواب کے لیے دعاو فاتحہ خانی بھی کی اس موقع پر رکن شورا نے مدنی خبروں کو بتایا حضرت یوشہ بن نون علیہ السلام کا مزار شریف اس سمندر کے کنارے پر ہے مزار ہے مزار سے متصل مسجد ہے دیگر کئی اور خوش نصیب بھی ہیں جو ان کے قدموں میں آرام فرما ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر اطہار پر مزید رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی حتمی مغفرت فرمائے ادھر میزمان صحابی رسول حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر رکنے شورا نے دیگر اسلامی بھائیوں کے مرح حاضری دے کر فاتحہ خانی کی جبکہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور دیگر کے مزارت پر بھی رکنے شورا نے دیگر اسلامی بھائیوں کے مرح حاضری دی اور مدنی خبروں کو بتایا حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ آرام فرما ہے وحب بن قلویشت ان کے مزارات پر حاضری کا شرف نصیب ہوا ترکی میں اس وقت موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھرکتوں سے ہمیں مالا مالا فرمائے ان کے صدق اسلام اور سنیت پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے رکنے شورا حضی محمد اساد اتاری مدنینہ حضرت سفیان بن عیعینہ کے مزار شریف پر حاضری کے موقع پر مدنی خبروں کو بتایا اللہ تعالیٰ ان کے بھرکتوں سے منافر رضی صالح کے دولت نصیب فرمائے دوسرے جانب حضرت عزیز محمد حدائی رحمت اللہ علی کے مزار شریف پر حاضری دی ادھا رکنے شورا حضی محمد اساد اتاری مدنینہ دیگر زمیداران کے ہمراہ استمبول میں مدین مدرست الشرعیہ مرکز جامعہ ارنات کوئی شیخ علاودین حجہ و دیگر سے ملاقات کی اور دعوت اسامی کے دینی کاموں کے حوالے سے گفتگو کی اور دینی مطین کی ترویج کیلئے دینی کاموں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ رہا رکنے شورا نے شیخ علاودین حجہ کو مکتبت المدینہ کی کتب و رسائل تحفے میں پیش کی شیخ علاودین حجہ نے رکنے شورا دیگر زمیداران کو اپنے ادارے کا وزید بھی کروایا جبکہ شیخ سید یعقوب حجہ سے بھی ملاقات کا سلسلہ ہوا رکنے شورا حاجی محمد اساد اتاری مدنینہ نے فیضان مدینہ استمبول میں ہی مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے ملاقات کی رکنے شورا حاجی محمد اساد اتاری مدینہ نے فیضان مدینہ استمبول میں مدنی قافلے میں آئے ہوئے مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد سے ملاقات کی اور انہیں علم دین سیکھنے سمیت دین اسلام کی ترویج کیلئے دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بھرپور ساتھ دینے کا ذہن بھی دیا